اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم موجود ہیں سیور فوڈز بلیو ایریا اسلام آباد تو چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو ریسیپشن کے ساتھ آپ کو لیفٹ کی آپشن مل جاتی ہے اور لیفٹ کے بلکل ساتھ ہے سٹریرز جو کہ فیملی حال کی طرف جاتی ہیں اور ہم چل پڑے گراؤنڈ فلور کی طرف گراؤنڈ فلور انتہائی خوبصورت اور ویلکمنگ سا تھا کسی ٹائم پہ یہاں سامنے فوڈ پارٹ پہ اور یہ جو سامنے سارا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بے تہاشا ٹیبلز لگی ہوتی تھی اور کاروں کی پارکنگ ہوتی تھی اتنا کراؤڈ ہوتا تھا لیکن یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس کی ویسے وہ کراؤڈ ختم ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں واپس ہم اپنی ٹیبل کی طرف اور وہاں جا کر کرتے ہیں اپنا آج کا آرڈر ان کو تو آپ جانتے ہیں ہر دل عزیز ہمارے دوست زفر بھائی موسیقی ہر دل عزیز وہاں فائد پہیں ہن پہ پوڈ ہو رہے ہیں پیمیلی کی ساتھ آجان ہیں تو اپس اکسٹرکشن پہ میں دو تین پہیٹے موارے ہیں اور ایکسٹرکشن رائیس بھی آپ نے رہے ہیں تو اس میں ایک اچھی جن کی اپشن ہے کہ آپ کو ایکسٹر رائس ملتے ہیں ایک رش کہ شموائی اگر آپ کا پیٹ نہیں پول ہو گیا تو آپ کو ایکسٹر رائس دیماند کر دیتا ہے وہ آپ کو دے گئے ایسے کہ میں نے اپنی ایک ڈش قتم کر لی تھی اور یہ بعد میں ان سے میں نے ایکسٹرا رائس مانگے تو یہ انہوں نے مجھے ایکسٹرا رائس دیئے لیکن ان ایکسٹرا رائس میں آپ کو شامی اور چکن مکرم کچھ نہیں ملے گا جس سمپل ایکسٹرا رائس ملیں گے آپ کو یہاں پر ہم نے تھری ٹائم ایکسٹرا رائس لیئے اور بعد میں پوری ایک پلیٹ تیار کر کے پیک کروالی اور آفیس جا کر اپنے کلیگ کو سیل کر دی تھری پلیٹ کا بل بنا ایک ہزار تین سو چھتیس اور تھری ٹائم ہم نے ایکسٹرا رائس مگوائے اور ان ایکسٹرا رائس کو ایک پلیٹ میں سمپ کر کے لاسٹ میں کروا لیا پیک اور چل پڑے واپس اپنے آفیس کی طرف کھانے کے بعد ڈیزرٹ تو بنتا ہے اور ڈیزرٹ میں ان کے بس آپشن ہے آئس کریم کی اور آئس کریم کے اندر بہت سارے فریورز کی آپشن ہیں اور میں نے آرڈر نہیں کیا کیونکہ میرا تھا گلہ خراب یہ تھا اس جرنی کا لاسٹ ویلوگ آپ کو ایک دفعہ پوری جرنی کا ریویو دکھا دیں ویسے تو اس جرنی کے تمام ویلوگز کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں یا آپ چینل پر جا کے ویڈیوز لسٹ میں بھی دیکھ سکیں میرے پریویس ویلوگز میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہم لوگ گئے کی ایف سی وہاں سے ہم نے کیا لینچ اور اس کے بعد چلے گئے سیدھا اسلام آباد اور وہاں پہ رات کا ڈینر کیا زفر بھائی کے ساتھ سلطان تکہ لانچ پر اور اس کے بعد صبح اٹھ کر ہم گئے چیما چھٹا پر ناشتہ کرنے کے لیے اب تک ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس جارہا تھا کھانے کے حوالے سے اور ناشتے کے حوالے سے بہت ہی مزہ آیا یہاں پہ ہم نے بہت انجوائے کیا چیما چھٹا کے اوپر پھر میرے اور زفر بھائی کا پلان بنا کے چلتے ہیں کہیں گھومنے پھر نے تو فائنل پلان بنا کے پشاور چلتے ہیں مجید بھائی کے پاس تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کیا فیصل موور کا ایک ایک ایکسپیرینس اس ٹریول کو بھی خوب انجوائے کیا اور بہت ہی مزہ دار یہ ویلوگ بنا تھا پشاور پہنچ کے مجید بھائی نے ہمیں کیا ویلکم اور رات کے کھانے کے لیے ہمیں لے گئے وہ نسار چرسی تکہ پر یقین مانے اتنا مزہ دار کھانا تھا اور اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا کھانے کے حوالے سے اور نسار چرسی خود بھی زندہ دل شخص تھا کھانے سے فری ہو کر ہم نے کپٹان چپل ہاؤس کو وزٹ کیا اور اس کے بعد اگلے دن پلان کیا کہ آج جانا ہے ہم نے رامبیل کے چپلی کباب کھانے دیکھنے میں یہ کباب جتنے بھاری ہیں لیکن کھانے میں یہ اتنے ہی لذیذ اور مزہ دار تھے پشاور والوں کی مہمان نوازی کا یہ دن تھا آخری اور ہم نے یہاں پہ بی آٹی کی سیر بھی کی اور اس کے بعد مجید بھائی سیڈی اجازت اور واپس آگے اسلام آباد اور نیکس ڈے چلے گے زہر کی نماز آدھا کرنے فیصل مسجد اسلام آباد کی سب سے خوبصورت اور پرفضہ مقام فیصل مسجد ہی کہلاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری جرنی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تر آپ کو اسی طرح کی ڈیفرنٹ جرنیز دیکھنے کو ملیں گی جاتے جاتے میرے جانب کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح کی جرنیز لاتا رہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ